ہم میں ویکسین سینٹر پر کس طریقے کے حالات نظر آئیں کیا کچھ تیاریاں دیکھنے کو ملی راج ونبا کس رپورٹ کے ذریب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کرونا ویکسین لگنے کا انتظار پورا دیش کر رہا تھا اور آج وہ انتظار ختم ہو گیا ہے تو پورے دیش میں کرونا ویکسین کی شروعات ہو چکی ہے اور گروگرام کی بات کریں تو گروگرام میں چھے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں کی جو کرونا ویکسین سے قریب 600 لوگوں کو آج کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جانی ہے تو پوری جو ویوستہ ہیں وہ کی گئی ہے اس وقت ہم گروگرام کے وزیر آباد میں ہیں جہاں پر کرونا ویکسین کے لیے جو سینٹر بنائے گیا ہے تو الگ الگ رومز تیار کیے گئے ہیں جہاں جن جن لوگوں کو کرونا ویکسین لگنی ہے وہ اس پروٹاکول کو فولو کریں گے اور اس کے بعد جو ویکسینیشن کا ڈرائیو جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا جائے گا تو جو ویکسینیشن ہے وہ لگنا شروع ہو گیا ہے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں انہیں ویکسینیشن کی جو پہلی جو ڈوج ہے کرونا ویکسین کی جو پہلی ڈوج ہے وہ دی جا رہی ہے گروگرام میں قریب 45000 پہلی کھیب جو کرونا ویکسین کی ڈوج کی وہ پہنچی تھی اور اس کے بعد جو آج شروعات کی گئی ہے تمام پروٹاکول کی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ جو پورے ایک نیم تیہ کیے گئے ہیں کرونا ویکسین لگانے کو لے کر جن جن کو لگے گا ان کے پاس پہلے ہی موبائل پر ایک میسیج آئے گا اس میسیج کے بعد ہی وہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں تو آج گروگرام کے لیے بہت خاص دن ہے پورے دیش کی طرح ہے جہاں کرونا مہماری کے بیچ کرونا کو ہرانے کے لیے جو کرونا ویکسین کی جو ڈرائیو ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے اور گروگرام میں پہلے دن چھے سو لوگوں کو کرونا ویکسین دی جائے گی کیمروین جگبیس تومر کے ساتھ لاجورما انڈیا نیوز گروگرام